مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود میں اللہ کے ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلُ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ تو اگر آپ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں بی بی کا محر کھاتے ہیں تو اس آیت کی مخالفت ہے دوسرا قرآن نے محر کے بارے میں تو اور احتیاط کا حکم دیا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ النِّحْلَ اللہ فرماتے ہیں دل کی خوشی سے گفت سمجھ کے ان کو محر دیا کرو وہ مت کھاؤ اور طلاق کے بعد اللہ نے اور الگ سے حکم دیا کہ لَا تَأْخُدُوا مِن اِنْ آتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُدُوا مِنْهُ الشَّيْئَاءَ کہ عورت کا محر اگر سونے کا ایک پہاڑ بھی ہے نا تو اس میں سے بھی ایک دھیلہ تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں ہے جب تک بیوی دل سے راضی نہ ہو تو کتنے سارے گناہ ہوگئے چوتھی صورت عورت کا مال کھانے کا ویسے ہی اللہ نے حرام قرار دیا ہے لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْتَرِثُ النِّسَاءَ قَرْحَا قرآن کی آیتیں تو پتہ یہ چلا کہ بیوی کی پرمیشن اور دل کی رضا کے بغیر اس کا محر کھا لینا اس میں چار طریقے سے گناہ ہے ایک تو یہ کہ مسلمان کا مال کھانا دوسرا یہ کہ محر کھا جانا تیسرا یہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد تو ویسے بھی اور زیادہ یعنی ایک تو طلاق نہیں ہوئی نا اور ایک کو طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد تو اللہ نے الگ سے حکم دیا ہے کہ تمہیں لازمی دینا پڑے گا اور چوتھی صورت عورت کا مال کھانا تو یہ چار قسم کے گناہ ہیں بیوی کا محر کھانے میں ہاں اگر بیوی دل سے خوشی سے راضی ہو کہ محر پورا معاف کر دے یا آدھا معاف کر دے دل کی خوشی سے پھر رج کے کھایا